اچھا ویس بھئی یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ آپ ہر وقت امام مہدی علیہ السلام اور قیامت کے متعلق باتیں کرتے ہیں آخر آپ کو ان باتوں کی تنی جلدی کیوں ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی مجھے کیا جلدی ہے جو وقت جو کام جب ہونا ہے اللہ کو جب منظور ہوگا تب ہی ہونا ہے میری جلدی سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ جو حق بات ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں تمام علماء سے سکولر سے سپیکر سے ہر ایک سے کہ اس بات کو ریالائز کریں سمجھیں اور دوسروں تک پہنچیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میرے عمد کو آدھے دن کی مولت تو دے ہی دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ سو سال قرآن شریف میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ ہمارے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آدھا دن جو ہے وہ پانچ سو سال تو میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن علامہ سیوتی نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے وہ آپ خود سٹڈی کر سکتے ہیں کہ اس میں جو آدھے دن کی مولت سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو اگر لٹسے کہ ایک دن کا مولت ملی ہے تو اس امت کو آدھے دن کی مزید مولت مل سکتی ہے یعنی کہ اس امت کی عمر اس حدیث شریف کے مطابق پندرہ سو سال ملتی ہے تو اب آپ دیکھیں چودہ سو چولیس ہم کراس کر چکے ہیں حجری لحاظ سے تو کتنے باقی رہ گئے ہیں ساٹھ بھی پورے نہیں رہتے یہی کچھ پن ستاون سال حجری لحاظ سے تو اب میں کون ہوتا ہوں قیامت کو جلدی لانے والا میں کون ہوتا ہوں امام آدی کی جلدی کرنے والا میں کون ہوتا ہوں غزوین کی جلدی کرنے والا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی سر پہ آگیا ہے جاگ جائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کہ لوگوں کے حساب کا یعنی کی قیامت کا وقت انتہائی قریب آپ پہنچائے اور لوگ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو وقت احادیث سے ثابت ہے اور پھر جب آپ علامات قیامت کی دو طرح کی نشانیاں ہیں علامات سغرہ اور علامات قبرہ تو آپ سٹڈی کریں ان کو جو علامات سغرہ ہیں میں نے تو کہا بھائی اب آپ دیکھیں جو ہماری یہ ویڈیوز ہیں وہ تو ملینز تک ان کے ویوز پہنچ چکے ہیں یعنی کہ لاکھوں لوگ آپ تو شاید کروڑ تک بات پہنچنے والی ہو جو جن تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور میں نے ان میں کہا بھائی کہ اگر کسی کو کوئی علامات سغرہ میں سے کوئی ملی ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو تو بتائیں مجھے بھی مل کے سٹڈی کرتے ہیں ابھی تک تو کوئی نہیں ہم دونڈ سکے لاکھوں لوگوں میں سے بھی اگر کوئی نہیں بتا سکا تو پھر آپ بتائیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس میں شک رہ جاتا ہے کہ قیامت کے علامات سغرہ ساری کے ساری پوری ہو گئی ہیں اور اب علامات قبرہ کا وقت ہے تو پھر اور کیسے جلدی نہ کریں ڈاکٹر سرار احمد نے نائنٹیز میں کہہ دیا تھا کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں تو امام مہدی تو کب کے اگر پیدا ہو چکے ہیں اگر نائنٹیز میں پیدا ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو وہ چالیس سال کے بھی ہو چکے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں ان کا ظہور ہو چکا ہوگا میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل حق سے میں سے ہمیں شامل فرمائے اور امام المہدی جہاں کہیں بی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ شامل فرمائے اور ان کے اولین ساتھیوں میں شامل فرمائے لوگ بار بار مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جب انہوں نے ظہور ہونا ہوگا ان کا ہو جائے گا آپ کو کیا پرابلم ہے بھئی مجھے یہ ہے کہ ہم ان کے اولین ساتھیوں میں سے ہوں جو ان کی انیشل سٹرگل ہے اصل ساتھی تو وہ ہوتے ہیں اصل اجر تو وہ ہے جب ریاست مدینہ بن گئی تو پھر تو لوگ آنے لگے جب فتح مکہ ہو گیا پھر تو جوگ در جوگ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے لگے وہ ابو بکر عمر ہنزلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما علی وہ سب تو نہیں من سکے نا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو نہیں من سکے بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو بعد میں لوگ آتے رہے جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے چھابہ تھے لہٰذا یہ وقت ہے کہ امام المادی یقیناً ان کا کہیں نہ کہیں ظہور ہو چکا ہے ابھی چاند لوگ ان کو جانتے ہوں گے اور بھئی اگر کوئی آپ تک میسیج پہنچا رہے ہیں شکر کریں کہ اللہ تعالی نے اگر کسی کو کوئی انفرمیشن دی ہے اس تک کوئی بات پہنچی ہے اور وہ امام المادی کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو بھئی آپ شکر کریں کہ وہ آپ کو آکے بتا رہے ہیں اپنے تک ایکسکلوسیو نہیں رکھ رہے اس بات کو آپ کو تو دھینک فل ہونا چاہیے اور اللہ تعالی کے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں تک بات پہلے پہنچائی ہے کہ جو دوسروں کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں ایکسکلوسیوٹی نہیں انجوائے کر رہے تو یہی ہماری گزارش ہے باقی ہم کوئی اسمان سے نہیں اترے ہوئے آپ سب کی طرح ہی عام مسلمان ہیں بس یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس چیز کی سمجھ عطا فرمائی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک بھی بات پہنچ جائے تو باقی شاعر کے الفاظ میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والوں شاعر نے تو اندوستان کہا تھا لیکن بہرحال یہاں پہ پاکستان سوٹ کرتا ہے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان